بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شف آمنہ ریسپیز میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لائیں آپ کے لئے چکن شامی کباب کی بہت زیادہ مزددار آسان اور شاندار ریسپی جن کو بنا کر آپ دو ماہ کے لئے سیف بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بینا ٹائمز آئے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پریشریں لیں گے اور اس کے اندر ہم دو کپ ڈال ایڈ کر لیں گے یہاں ہم نے چنہ دال لی جس کو ہم نے تقریباً دو سے تین گھنڈے پہلے اچھی طرح سے دو گے بے وہ دیا تھا تو یہ دو کپ ڈال ہے تو اس کو ہم پریشر میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی جی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دال ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ہم اس میں بون لیس ایڈ کریں اگر آپ بونس میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے اس میں چکن شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ حریم سالے اور کچھ سپائسز شامل کریں گے جن میں ہم لیں گے ایک کٹا ہوا پیاز میڈیم سائز کا یہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی بارہ سے پندرہ جوے لیسن کے چکن آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن شامل کباب بنانے کے لیے چاہ جی یہ دونا حریم سالے ایڈ کر کے ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جن میں ہم لیں گے ایک چاہ کا چمچ کٹی لال مرچ ٹیک چاہ کا چمچ نمک آدھا چاہ کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایڈ کر کے ہم اس کو ہلائیں گے ہلائنے سے پہلے ہم اس میں دو کپ پانی کریں گے تو اگر آپ نے کام ٹائم کے لیے داولکو پہ گویا تو پھر آپ نے اس میں دو سے ढہی کا پانی ایڈ کر لینا ہے تو اس ٹTP پر ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے دو کپ پانی ایڈ کر لینے کے بعد ہم اس میں کچھ خریم سالے ایڈ کریں گے جس میں ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک الائچی اور ایک ہم بادیاں کا پھول ایڈ کریں گے دو تیز پاتھ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کیا تو آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے اس کو کور کر دیں گے اور ویٹ لگا دیں گے اس کو ہم چھتی یہاں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کا ویٹ لگایا تو اب اس میں پانی موجود ہے اسی طرح ہم اس کو دوبارہ سے جھلے کے اوپر رکھیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن اور ڈال اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اب ہم اس میں گریٹ کیا وادرک ایڈ کر لیں گے قریباً دو سے ڈھائی کھانے کے چمچ اور ساتھ ہی ہم اس میں پانچ سے چھے کٹی ہری میرچیں ایڈ کریں گے یہ ہری مسالے ایڈ کر کے ہم اس میں دو چکن کیوپس لے لیں گے وہ ایڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزدار ہمارے یہ چکن شامی کباب بن کے تیار ہوں گے دھونوں چکن کیوپس ایڈ کر کے ہم اس کو مدانی کی مزد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ ووش کرنا ہے سکپ کیے بغیر انشاءاللہ آج کی ہماری یہ چکن شامی کباب کی رسبی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اچھی طرح سے میش کر لینے کے بعد نیکس ٹائپ میں آتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے اور اس میں جو اضافی پانی اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا اور ساتھ ہم نے اس کا پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہم نے اس کو ایک ٹری میں ایڈ کر لیا یہاں پہ ہم نے اس کو تھنڈا کی ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اس ٹیچ پر ہم اس میں ڈیر سارا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں استعمال کر سکتے ہیں دھنیا ایڈ کر کے ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے دھنیا ایڈ کر لینے کے بعد ڈرائے کر آتی ہے جس پائسز کی ایک کھانے کا چاوچھ ہم اس میں کھٹا ہوا hoping ایک چائے کا چاوچھ ہم اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ایک چاوچھ کالے میرچ کا پاوڈر اور�에 مoke چوچھ گرہ مسالہ ایک کھانے کا چامچہ ہم اس میں آمچھور پاوڈر ڈرائے کریں گے آدھ چاوچھ ہم اس میں ڈرائی کریں گے اور آدھ چائے کا چمچ stuffsdullah کالا نمک ایڈ کر لیں گے یہ سپائیسز ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے تاکہ کوئی سپائیسز اوپر نیچے آ تو ہم اس کو مزید اس میں سپائیسز ایڈ کر سکیں تو جی کباب بنانے کے لئے اس طرح کا ہم ایک ڈھکن لے لیں گے آپ چاہے تو اس کی مدد سے بھی کباب بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم بٹر پیپر رکھیں گے تو ہم آپ کو اس کی مدد سے بھی بنانا پتا دیتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی کیونکہ بٹر پیپر ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا تو اس کی مدد سے ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنا لینا ابھی ہم آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتے ہیں آپ چاہے تو آپ اس کو اپنے حساب سے ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی ماشاء اللہ یہ بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اس طرح سے نیچے سے ہلکا سا ہم اس کو پریس کر دیں گے اس طرح سے بنا کے تیار کریں گے اگر آپ چھوٹے سائز کے بنان چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھوں کے مدد سے بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اسی طرح بنا لینے کے بعد نیکس ٹاپ میں آتے ہیں اور یہاں ہمارے ماشاء اللہ چکن شامی کباب فرائیو نے کے لیے تیار ہے تو ہم نے ان کو ہاتھوں کی مدد سے بنایا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ بڑے نہیں ہے آپ چاہے تو آپ ڈھکن کی مدد سے بنا لیں ہاتھوں کی مدد سے بنا لیں دونوں چیزوں سے بہت ہی سے بن جائیں گے تو ہم نیکس ٹاپ میں آتے ہیں لیٹ میں ہم نے یہاں پہ دو انڈے آٹ کی ہیں ان کے اندر ہم دو پینچ پالی میچ کا پاورڈر اور دو پینچ ہی ہم اس میں نمک آٹ کر لیں گے تو یہاں ہم نے پین میں کوکنگویل آٹ کر کے اس کو گرمہ نے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا اس طرح سے ہم کباب لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے انڈے میں ڈیپ کریں گے کر لینے کے بعد ہم ان کو اسی طرح ون بائی ون ڈیپ کر کے فرائے کر لیں گے تو اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر ویڈ آوٹ چکن شامی کباب کی ریسپی موجود ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی سائٹس کو چینج کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کھانے میں ایک دم لا جواب بنتے ہیں شامی کباب آپ نے بھی ریسپی ضرور ٹرائے کرنی اور سادہ ساتھ آپ ان کو بنا کے صرف بھی کر سکتے ہیں ایک سے دو ماہ کے لیے اسی طرح ان کی سائٹس کو چینج کر کے دونوں طرح سے فرائے کر کے نکال لیتے ہیں اور ان کو ڈیش آوٹ کرتے ہیں اور فائنل لوک کی طرف آتے ہیں اس کو آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کے بن کے یہ تیار ہوئیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ مزے دار ڈیشز ہمارے چکن شامی کباب بن کے تیار ہوئیں آج کی ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تو پھر ملتے ہیں جی اسی طرح کی آسان بہت زیادہ مزے دار اور ڈیشز ریسپیز کا ساتھ خوش رہیں عباد رہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا اور اتنی زیادہ آمن ہوگی اتنی زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مزہدار ہمارے یہ چکن شامی کباب بن کے تیار ہوئیں اسی طرح کی آسان ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اللہ حافظ